آج ہم نے بزار والے خوشک چنے تیار کیے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں ناشتے میں آپ بزار سے لے کر آتے ہیں نان کے ساتھ تو یہ کیس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی تبا دیں اور فیڈ بیک ضرور دیا کیجئے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور فیملی میمبرز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرا کریں اور اگر ایسے پی اچھی لگے تو لائک تو ضرور ہی کرا کریں تو چلیے آئیے ہم خوشک والے چنے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بزار والے کالے چنے جو بلکل خوشک ہوتے ہیں سکھے سکھے سے ہوتے ہیں گریوی کے بغیر وہ آپ لوگ ناشتے کے لیے لے کر آتے ہیں صبح نان کے ساتھ کھانے کے لیے تو آج میں وہ والے چنے بلکل کمرشل ریسپی کے ساتھ اوریجنل ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے تقریباً ایک پاؤ چنے رات کو دھو کر ساف کر کے اچھی طرح دو تین پانیوں میں دھونے کے بعد بھگو دیئے تھے اور اب اس میں میں نے دس گلاس پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں دو چمچ چائے کے جو ہے وہ نمک ڈال کر اس کو رکھ دیتی ہوں گلنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ میں ککر کو بند کروں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ میں نے اس کو چلایا ہے پانی آپ دیکھیں کہ کتنا اس میں بس تھوڑا سا بھی کل تھوڑا سا ایک کپ پانی سے بھی ایک آدھے کپ سے پانی تھوڑا سا کام ہوگا اس میں اور یہ دیکھیں تو چنیں ہمارے بلکل گل چکے ہیں میں آپ کو چیک کرواتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں چنیں ہمارے بلکل گل گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی یہ دیکھیں بلکل یعنی پانی بلکل خوشک نہیں ہے بس تھوڑی سی اس میں شائن ہے پانی کی آدھے کپ سے بھی کم ہوگا یہ پانی تو یہاں پر جو مسالہ جانت ہے اب وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں مین چیز جو ہے جس کی خوشبو آئے گی جس کا ذائقہ آئے گا وہ ہے اجوائن آدھی چائے ہی چمچ اجوائن لے کر میں نے اس کو پیس لیا ہے باریک توے پر آپ اس کو ہلکا سا بھوننے اور اس کے بعد اس کو پیس لیں اور یہ ہے جی زیرہ اس کو بھی میں نے توے پر ہلکا سا بھون کر یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے تقریبا اس کو بھی میں نے بھون کر اور اس کو پیس لیا ہے آدھی چائے کا چمچ مکس گرم سالہ ہے پیسا ہوا اور یہ ہے سوکھا دھنیا تین چائے کے چمچ یہ زیادہ ڈالے گا اس میں اور نمک تو میں ڈالی چکی ہوں اس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق نمک اُبالتے ہوئے ڈال دیں جب چنیں اُبالنے کے لئے رکھیں تو آپ نمک حسبی ضرورت ڈال دیں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور یہاں پر لال میرچ پاورڈر ہے یہ ایک چائے کا چمچ ہے میں یہاں پر کم استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے میں کم استعمال کر دیوں اب ان مسالوں کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک بہت ہی اہم وقت ہے یہاں پر تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر مسالے میں کس طرح استعمال کروں گی آپ نے بہت ہی امپورٹیٹ پوائنٹ ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور تقریباً آدھا کپ گھی ہے وہ میں گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اور گھی کو میں نے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گھی گرم ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ تمام مسالے جو ہیں وہ مکس کر لیتی ہوں میں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مسالے جو ہیں وہ میں نے مکس کر لیے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس ہری مرچے فریش تو نہیں ہیں لیکن یہ سوکھی ہوئی ہے مرچے میں سکھا لیتی ہوں جب ہری مرچے زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ فریش بھی لے سکتے ہیں یہاں پر فریش مرچے لے کے آپ اس میں بیش میں کٹ لگائیں اور اس کو اس طرح جو ہے رکھ دیں ٹھیک ہے یہ مرچے رکھ دیں آپ اور گھی کو آپ دیکھیں یہ دیکھیں گھی اتنا گرم ہو چکا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر یہ جو مسالہ ہے ہمارے پاس یہ میں اس طرح ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس طرح میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے گھی لینا ہے اور مسالے کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے بسم اللہ الرمان رہی یہ دیکھیں ہری مرچوں کی آواز سنیں آپ گھی اتنا گرم ہے کہ ہری مرچ جو ہے وہ تڑک رہی ہیں یہ دیکھیں اور براؤن ہو گی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میکس کر لینا ہے فٹا فٹ میں ہری مرچیں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں اتنا گرم گھی تھا کہ ہری مرچیں ہماری براؤن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے اور دوبارہ سے چولے کو جو ہے وہ آن کر لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ہمارا فلیم جو ہے آن ہو گیا ہے اب یہاں پر جو ہم نے تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے تقریباً دو منٹ لگے ہیں اس کو بھون لیا ہے گھی چھوڑ گیا ہے اس کا اور اب ہم اس کو نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس کی لک دیکھیں الحمدللہ جی چنے جو ہیں ہمارے بزار والے خوشک چنے جو ہیں کالے وہ تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اس کا لک ہے یہ اس کا گھی دیکھیں چھوڑ کے نیچے آرہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دے تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آپ کی فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ جلدی سے آپ اس کے لوازمات تیار کر لیں جو کہ آپ بزار سے لے کر آتے ہیں جب چینے تو اس کے ساتھ ملتے ہیں اچار پیاز اور دہی وغیرہ تو آپ جلدی سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تیار کریں اور جلدی سے اس کو انجوائے کریں لانچ میں اپنے یا پھر اپنے بریک فارسٹ میں ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ